جس نے حالات شرک میں یا آج چونکہ ہم مسلمان بیٹھے ہیں تو دور جہالت میں اس معنی میں کہ ہم کو صحیح اسلام نہیں پتا تھا اگر کوئی منت مانگ لیو جو ہے کہ حلال منت ہو حلال نظر ہو تو اس کا باد میں پورا کرنا واجب ہے جیسے کہ مجھے اسلام کوئی علم نہیں تھا اور میں نے منت مانگیا اللہ میرا فلاں کام ہو تو میں چار رکعت نماز پڑھوں گا تو یہ جائز منت ہے اب آپ کو اسلام کی صحیح سمجھ آگئی تو بھی آپ کو یہ منت کو پورا کرنا ہوں گا یا پھر کوئی انسان غیر مسلم تھا پہلے اس نے ایک نظر مانگی تھی کہ میں فلاں کام اللہ تر لے لیکن Quran یہاں تھا کہ اللہ کے لئے نظر مانگی تھی اس کے لئے اس کے لئے نہیں اس کے لئے نہیں اس لئے کی دور جہالت میں بھی مشرقین مکہ اللہ کے لئے منت بھی مانگتے اللہ کے لئے خوربانیاں بھی کرتے اور اپنے بتوں کے لئے منت dort اور خوربانیاں کرتے انہوں نے کہا تھا اللہ بھی ایک معبود تھا اللہ ہائیسٹ فارم آف گوڈ تھا انہوں نے کہا سب سے بڑا معبود تھا اور یہ چھوڑ چھوڑ اس کے چیلے تھے جو وسیلہ بن کے اس تک بات پہنچاتے تھے تو اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کی دلیل جو میں بتا رہا ہوں کہ اگر انسان لا علمی میں بھی اللہ کے لئے منت مانگ لے یا دور اسلام مسلمان نہیں تھا لیکن اللہ کو جانتا تھا اللہ کے لئے منت مانگ لے تو اسلام خبول کرنے کے بعد یا صحیح سمجھ کے بعد اس کو اس منت کو پورا کرنا ہوں گا جیسے کہ ایک روایت آتی ہے صحیح بخاری کی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ کے رسول میں نے دور جہلات میں ایک دن کے اعتقاف کی نظر مانگی تھی مزید حرام میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو پورا کر ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے پورا کرنے لگایا اس منت کو اسی طرح اگر جو ہے نظر جو ہے